رمضان المبارک ماشاءاللہ شروع ہونے والا ہے اور جو چٹنیوں کی ریسپی میں آج آپ سے شیئر کرنے والی ہیں ان کو بنا کے آپ کسی بھی قسم کے سموسے پکوڑے کچوری اور کسی بھی قسم کے سنیکس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں چارٹ میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھان ڈیلوٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار چٹنیوں کی ریسپی کے ساتھ دوہزار چوبیس کا رمضان المبارک ماشاءاللہ شروع ہونے والا ہے اور جو چٹنیوں کی ریسپی میں آج آپ سے شیئر کرنے والی ہونا ان کو بنا کے آپ کسی بھی قسم کے سموسے پکوڑے کچوری اور کسی بھی قسم کے سنیکس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چارٹ میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور نہ تو ان کو بنانے پہ بہت زیادہ پیسے خرچوں گے نہ ہی بہت زیادہ محنت لگے گی اور بنا کے آپ دو تین مہینوطہ کا آرام سے سٹور کر کے استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی ہے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھے گا بینہ سکیپ کیا تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی زیادہ بہترین یہ چٹنیاں گھر پہ تیار کر سکیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سی چٹنیاں بنانے کے لیے سب سے پہلے ڈیڑھ کپ مہیرنگ کپ کے ساتھ میں نے پانی کا لیا ہے اس کو ہم نے چلے پر رکھ لیا ہے اسے اتنا گرم کرنا ہے کہ بہائے لانا شروع ہو جائے پانی ماشاءاللہ پکنا شروع ہو چکا ہے اب یہاں پہ میرے پاس ہے سرخ مرچے ہیں اس طرح کی خوشک کی ہوئی اور یہ ڈیڑھ کپ کے برابر ہے بیس روپے کی میں نے لی تھی اب ان میں یہ پانی ہم نے ڈال دینا ہے پانی ڈالنے کے بعد اوپر سے کر دینا ہے کور اور ان کو ہم سائیڈ پہ رکھ دیں گے باقی ہم کام شروع کر لیتے ہیں دوبارہ سے میں نے پہن رکھ لیا چلے پر اور ڈیڑھ کپ پانی کا میں اس میں شامل کر لوں گی اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میرے پاس ہے ایک کپ بار کے املی کا ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی اور یہاں پہ میرے پاس ہے سرخ مرچ کا پاورڈر ہے ون ٹی سپون کالا نمک ہے ہاف ٹی سپون زیرہ ہے ہاف ٹی سپون یہ ڈال کے تو ہم نے ان کو مسلسل ہلاتے ہوئے اتنا پکانا ہے کہ جو ہماری املی ہے نا وہ اچھی طرح سے اس میں گل مل جائے اور اس کے بیج الگ ہو جائے اچھی طرح سے وہ پک جائے بہت ہی مزے دار یہ تینوں چٹنیاں بن کے تیار ہوتی ہیں رمضان المبارک میں ہمارے گروں میں اکثر اوقات جو ہے نا وہ مختلف قسم کے ہم کیچپ لے کے آتے ہیں سوسیز لے کے آتے ہیں تو وہ ہمیں مہنگی بھی پڑتی ہیں کوالٹی کا بھی ہمیں کوئی پتا نہیں ہوتا وہ کیسی ہیں تو یہ اگر بیسیک تین چٹنیاں آپ بنا کے راکھ لیں گے نا انشاءاللہ تو آپ لوگ زبردست پورا رمضان گزارہ کر سکتے ہیں ٹائم کی بھی بچت پیسوں کی بھی بچت املی ہماری کو پکتے ہوئے دو تین منٹ ہو چکے ہیں بیج ہمیں نظر آنا شروع ہو چکے ہیں اب یہاں پہ میں نے لے لیے چھننی اور بول اس میں چھان کے ہم نے ڈال لینا ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کا پلپ بھی چھان لینا ہے املی کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیڑھ کپ کے قریب ہم نے پانی ڈالا تھا جس میں سے سوا کپ رہ گیا تھا اب پونہ کپ جو ہے نا وہ پانی ڈال کے میں نے اچھی طرح سے یہ والا پلپ جو ہے نا یہ نکال لیا ہے دو کپ اب ہمارے پاس ہو چکا ہے اب یہاں پہ دوبارہ سے پہن رہا کھلوں گی میں چولے پہ اور اس میں ڈال لیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں اس میں شامل کروں گی میرے پاس ہے گوڑ یہ میں نے لیا ایک کپ آپ کے پاس اگر خجورے ہوں سکتے ہیں اب ہم نے کتنا گاڑا کرنا ہے کتنا پکانا ہے وہ میں آگیا چل کے آپ کو بتاتی ہوں اسی طریقے سے ہلاتے ہوئے ہم نے پکاتے جانا ہے گوڑ میلٹ ہونے کے بعد اس کو پکتے ہوئے پانچ چھ منٹ ہو چکے ہیں اب اس طریقے سے کر کے ہم نے دیکھ لینا اگر تو آخری جو ڈراپ ہے نا وہ ذرا ٹھہر کے گر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ریڈی ہے جتنا اچھی طرح سے یہ پکی ہوگی نا چھٹنی اتنی ہی دیر پا ہوگی اب یہاں پہ میرے پاس ہے وان ٹیبل سپون کان فلور ہے دو ٹیبل سپون اس میں میں پانی کے ملاؤں گی اور اس کو ہلکا سا ہم نے مکس کر لینا ہے کہ اس کی گھٹلیاں ختم ہو جائیں پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اپنی چھٹنی میں شامل کرتے جائیں گے جتنا آپ چھٹنی کو گاڑا رکھنا چاہتے ہیں نا اتنا ڈالیں لیکن اس سے پہلے آپ نے پکا اچھی طرح سے لینا ہے اور کان فلور ڈالنے کے بعد پھر سے ہم نے اسے دو منٹ پکا لینا ہے تاکہ اس کا کچھا پان جو ہے نا وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائے چھٹنی ہماری ماشاءاللہ اچھی طرح سے گاڑی ہو چکی ہے جس طرح کی ہمیں چاہیے تھی ابھی تھنڈی ہو کے اس نے اور بھی گاڑا ہو جانا ہے اب میں اسے نیچے اتار لوں گی چھٹنی کو اب ہم سرو کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست بن کے تیار ہوئی ہے کھٹی مٹھی املی اور گھڑ کی چٹنی ماشاءاللہ اسے آپ سموسے پکوڑے کچوری اور کسی بھی قسم کے سنیکس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اور سٹور کر سکتے ہیں اسے آپ دو مہینوں کے لیے جس بھی آپ نے جار میں اس کو جو ہے نا سیو کرنا ہے نا اس میں پانی نہیں لگا ہوا ہونا چاہیے اور ڈال کے آپ کسی بھی جار میں اس کو فریج میں رکھ لیں دو مہینے تاکہ انشاءاللہ خراب نہیں ہوگی بس جس بھی آپ چمچ وغیرہ سے اس کو نکالیں اس میں بھی پانی نہ لگا ہو اب ہم دوسری چٹنی بنانا شروع کریں گے بہت ہی مزے دار سی ہماری دوسری چٹنی بنانے کے لیے یہاں پہ میرے پاس ہے ایک کپ بھر کے پدینہ جس کے پتے توڑ کے تو میں نے اس طریقے سے کٹا ہوا ہے دو اکے اس کو ہم ڈال لیں گے ایک جار میں یہ بھی چٹنی بہت ہی ایک تو مزے دار بھی بہت ہوگی بیسک چٹنی ہے جو ہم لوگ بناتے ہیں اور دوسرا سارے کھانے کو حضم کرے گی میدے کی گرمی کو دور کرے گی رمضان المبارک میں جو پورا دن روزہ رکھنے کے بعد ہم لوگ جب کھاتے ہیں کھانے تو زیادہ بھی کھایا جائے گا تو انشاءاللہ اس کو حضم کرے گی اب یہاں پہ میرے پاس ہے ایک کپ ہی میں نے یہاں پہ سبز دنیا لیا تھا اس کو بھی اسی طریقے سے میں نے کٹ کے رکھا ہوا ہے یہ اس میں ڈال لیں گے چار جوے لیسن کے ہیں اور ادرک کا آدھے انچ کا ٹکڑا تھا جس کو میں نے بریگ بریگ کٹا ہوا ہے یہ بھی اس میں شامل کر لیں گے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ کچھ مسالے ہیں جو میں اس میں شامل کروں گی یہاں پہ میں نے نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون چتھائی ٹی سپون کالا نمک ہے اور دو چھٹکی سونٹ ہے یہ اس میں شامل کر لیں گے اور اسی کے ساتھ دیڑ لیمو کا جوس ہے جو میں اس میں شامل کروں گی جوس ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہم مہینوں بھی رکھیں گے تو ہماری چٹنی جو ہے نا وہ بلیک نہیں ہوگی بلکہ فریش ترو تازہ بلکل سبز کلر میں بنی رہے گی اور جوس کا ذائقہ بھی جو ہے نا لیمن جوس کا وہ بھی بہت زبردست آئے گا ہماری چٹنی میں اب یہاں پہ میرے پاس ہے پانچ سبز مرچے تھی جن کو میں نے اس طریقے سے کٹا ہوا ہے یہ بھی شامل کر لیں گے اور ان کو ہم نے اگر تو چٹنی کو آپ نے محفوظ کرنا ہے تو پھر میں یہاں پہ ڈال بھی ہوں چتھائی کپ وائٹ سر کا یہ آپ ضرور ڈالیں اس سے ذائقہ بھی بنے گا اور ہماری چٹنی زیادہ عرصے تک ہم محفوظ بھی کر سکیں گے اور بنے ہوئے چنے ہیں یہاں پہ میرے پاس دو ٹیبل سپون ہے یہ آپ ڈال لیں گے تو اس سے بہت ہی جو تھیک سی اور زبردست لوگ کائے گی ہماری چٹنی کی اور اب آدھا کپ میں اس میں پانی کا ڈالوں گے اور اس کو ہم نے پیس لینا ہے ہماری دوسری قسم کی چٹنی جو ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ریڈی ہوئی ہے اسی طرح کی ہمیں چاہیے تھی اب اس کو بھی ہم سرو کر لیں گے اور اس کو بھی محفوظ کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ جس بھی جار میں ڈالے نہ اس میں پانی نہیں لگا ہوا ہونا چاہیے اور جب بھی آپ بعد میں نکالیں استعمال کے لیے تب بھی پانی نہیں لگا ہوا ہونا چاہیے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لوگ کا آرہی ہے ماشاءاللہ اب ہم تیسری چٹنی بنانا شروع کریں گے تیسری چٹنی بنانے کے لیے یہاں پہ جن مرچوں کو ہم نے سب سے پہلے گرم پانی میں رکھا ہوا تھا نا یہ لے لیں گے اب ہماری مرچیں کافی نرم ہو چکی ہیں اور ان کو ہم ڈالیں گے اس جار میں اور جو ان کا پانی ہے نا وہ بھی ہم نے اسی طرح ڈال لینا ہے اور اب کچھ اور چیزیں ہیں جو میں اس میں شامل کروں گی یہاں پہ سب سے پہلے میرے پاس ہے پندرہ بیس جوے لیسن کے ہیں یہ میں شامل کر دوں گی اب میرے پاس ہے ٹماتر کا پیسٹ دو درمیانے سائز کے ٹماتر تھے چھلکے اتار کے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال کے میں نے ان کو جو ہے نا وہ اچھی طرح سے پکا لیا تھا اتنا پکانا ہے کہ آئل چھوڑ دیں اور اب یہاں پہ میرے پاس ہے ون ٹی سپون پسی ہوئی چینی آپ شکر بھی لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ہے اور چوتھائی ٹی سپون کالا نمک ہے یہ ڈال کے اور یہاں پہ آپ میرے پاس ہے وائٹ سرکا اگر تو آپ محفوظ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ ضرور ڈالیں یہ ڈال کے چوتھائی کاپ میں نے ڈالا ہے اب ان کا ہم پیسٹ بنا لیں گے تیسری چٹنی بھی ہماری ماشاءاللہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو بھی سرو کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لک کا آ رہی ہے رمضان سے پہلے پہلے تینوں چٹنیاں بنا کے محفوظ کر لیں تاکہ رمضان المبارک میں پیسوں کی بھی بچت ہو ٹائم کی بھی بچت ہو مہنگے مہنگے کیچپ اور سوس لے کے استعمال نہ کرنی پڑے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی کم پیسوں میں اور کم محنت کے ساتھ دو مہینوں تک آپ سٹور کر سکتے ہیں اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ رمضان سے پہلے پہلے یہ ریسپی زیادہ لوگوں تک پہنچے امید ہے آج کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پرائس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تاک کے لیے ویلی جہنڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ